تھا واقعی معنی آزاد کی شخصیت ایک آئیڈیل شخصیت ہے کس ماحول مرہ نے آنکھ کھولی اور ان کی فکر نے کس طرح ترقی کی لیکن معنی آزاد کے اگر آپ تمام تحریروں کا آپ جائزہ لیں تو وہ تقلید اور آزادی کے درمیان ہی اعتدال ہے یہ معنی آزاد کے سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اعتدال ہے اور انہوں نے موجودہ زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے اعتدال اور میان روی کے ساتھ احکام شریعت کی تشریح کی جیسے یہی مسئلہ مسلم غیر مسلم تعلقات کا میں سمجھتا ہندوستان میں مولا برکلام آزاد نے اس کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا اس کے لئے نئی نظیریں پیش کی کہ ایک تکثیری معاشرے میں مسلمانوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ مسجدیں کوئی اہل حدیث کی اور کوئی تبلیغی جماعت کی اور کوئی جماعت اسلامی کی کیا اللہ تعالی کی مسجدیں نہیں ہیں معقول سوال ہے چپتہ ہوا سوال ہے اور واقعی ہماری بہت بڑی کمزوں مسجدیں تو سب اللہ ہی کی ہیں اگر کسی تبلیغی جماعت کے آدمی صاحب پوچھے وہ کہیں گے اللہ کے لئے بنائے جمعہ اسلام ہے اللہ کے لئے بنایا لیکن جس کی انتظامیہ پر جن لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے ان کی طرح منصوب کر دی جاتی ہے حقیقت میں یہ انتصاب بھی صحیح نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کم سے کم ہمارے ملک میں ایسی فضاء نہیں ہے کہ اگر جماعت اسلامی کا کوئی آدمی ایسی مسجد میں جائے تبلیغی جماعت کے لوگ یہ تبلیغی جماعت کے مجھے میں کوئی اہل حدیث چلا جائے تو لوگ اس کو کہیں کہ تم کو یہاں نماز پڑھنے کی گنجاش نہیں ہے اجازت نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو بعض جہالت ہوتی ہے اور شدت پسند ہوتے ہیں اور کسی بھی شعبے کے بارے میں جب آپ غور کریں تو جو اس کے معتبر لوگ ہیں ان کی باتیں اس میں کو سامنے رکھنے چاہیے جو عوام ہیں اور جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے شدت برت جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے امانے ہیں اتنا فقی توسع ہے امام شافر امت اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے تو فجر کی نماز میں انہوں نے اپنے مسلک سے ہٹ کر دعای قنوط نہیں پڑھی جب لوگوں نے پوچھا تو امام صاحب کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس صاحب قبر سے حیاء آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ کر بھی ان کی رائے کے خلاف کروں ایسی بہت سی مثالیں ہمارے فقہ کے ہیں موجود ہیں تو یہ مسلہ میرے خیال میں تقلید کا مسلہ نہیں ہے مسلک کا یہ مسلہ جہالت کا ہے ناواقفیت کا مسلہ ہے اور یہ بات جو آپ نے کہی کہ ایک مسلک پر ہم نے عمل کیا پھر دوسرے مسلک پر عمل کریں جہاں ضرورت ہو وہاں شریعت میں اس کی بلکل اجازت ہے آپ کے ملک میں جو شریعت اپلیکیشن ایک نائنٹی ٹھٹی سیون ہے وہ پورا کا پورا ہنفی علماء نے فقہ مال کی گروشنی متیار کیا کیونکہ ان مسائل میں فقہ ہنفی پر عمل کرنے میں دشواری تھی لیکن علماء کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو نفس پرستی کا ذریعہ نہ بنائیں کہ ہم شریعت کے حکام پر عمل کرنے کے وجہے جس میں ہماری سہولت ہو جو ہمارا نفس کہتا ہم اس رائے کو لے لیں اس کو روکنے کے لیے اور ایک بات اور بھی ہے آج بھی مسلم ملکوں میں یہ صورتحال ہے کہ حکومتوں کے دباؤ کے تحت لوگ فتوے دینے اور عمل کرنے نہ لگ جائیں یہ اصل میں اس کا مقصد ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو تینوں باتیں بیان کی آپ کی دردمندی کی بات ہے لیکن اس کی بنیاد مسلک نہیں ہے اس کی بنیاد جہالت اور نواقفیت ہے اور یہ ہونا چاہیے یہاں بہت سے مدارس کے فضلہ بھی ہیں ماشاءاللہ اور مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے کہ اس یونیورسیٹیوں نے دینی مدارس کے لیے اکراستہ بنایا ہے تو ہمیں اپنے نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی پڑھنا چاہیے اس سے آدمی کی فکر میں اعتدال آتا ہے اور فکر ہی میں نہیں بلکہ آدمی کے زبان و قلم میں بھی اعتدال آتا ہے ہم متوجہ ہوتے ہیں صدارتی خطاب کی طرف اور ڈکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب کی طرف خواجہ صاحب ملک میں ایک ممتاز ماہر تعلیم اور کامیاب منتظم کے حیثے سے جانے جاتے ہیں اور ملک کے طلوع عرض میں آپ متعارف ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھی اور نظم نسک کے ذریعے سے بھی علیگر مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اور دیگر جگہوں میں آپ نے خدمات انجام دی ہیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں صدارتی خطاب سے نوازی ہیں جناب قاضی صحفظہ رحمانی صاحب مہترم ریسٹار صاحب ڈاکٹر محمد فہی مختر اور ساتھیوں عزیزوں دوستوں بے انتہا معنی خیز انوان کے ساتھ اس سمینار منقد کیا جا رہا ہے جس کیلئے میں ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں اور جناب خاضر صحفظہ رحمانی صاحب کو بھی مبارک بات کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سمینار کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے دارے نے اور وہ خود آج یہاں موجود ہیں اسے فتائی جلسے میں اور بہت ہی پرمغز انہوں نے قضیدی خطبہ پیش کیا ہے جو آپ لوگوں نے بھی سنا اور بہت اچھے طریقے سے بہت آسان زبان میں بہت تنوو کے ساتھ تمام اجتہادی مسائد کی طرف انہوں نے ہماری توجہ موجود کرا دی ہے دیکھئے ان کی خطبے کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے اسٹار صاحب نے فوراً چند سمادات ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور یہی اس سمینار کا مقصد ہے کہ جو سمادات اٹھیں ان کا فوراً جواب بھی مجھے کہ فوراً جواب نہ مجھے تو کم سم اس پر تذکرہ ضرور ہو اس پر بحث ہو اس پر بحثہ ہو اس پر آگے بڑھنے کے لئے قدم اٹھائے جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سمینار کا بھی یہی مقصد ہے اور نہ صرف اس سمینار کا کسی بھی تاجیم ادارے کا یہ مقصد ہے اور یہ جو مقصد ہے وہ ہمیں انہی قسم کے مذاکروں سے مباحثوں سے مل سکتا ہے موزز شرکائے محفظ میں بڑا متاثر ہوا ہوں مولانا خالص صاحب حضر حمانی صاحب کے اس خدبے سے اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا اجتہات کی ضرورت ہے اور یہ اس کی اہمیت اور اس کے طریقے بتا دیا کہ جوزوی اجتہات کیا جائے مگر میرے یہ میں نے ان سے کہا بھی یہاں بیٹھے ان کے برابر کہ آپ نے یہ نہیں بتایا یہ کزوت اجتہات رک گیا اور کہاں رک گیا عام طور پہ پتہ نہیں بہت سے لوگ اس اتفاق نہیں کریں گے اور نہیں بھی کرتے ہیں اور جکتے بھی ہیں اور مضاوین میں جکتے ہیں اور کتابے جکتے ہیں لیکن عام طور پہ موجود جاتی ہے امام غزازی کی طرف کہ امام غزازی صاحب کے بعد سے تقلید کا دور شروع ہو گیا اب یہ تو آپ بتائیں گے کہ وہ صحیح تھا نہیں تھا یا غزت تھا حالانکہ انہوں نے تو بہت بڑا اجتہات خود کیا اس بات جو یونانی فلسفہ کی ازغار تھی اسلام کے اوپر اس کا پورا جواب امام غزازی نہیں دیا اور بہت اجتہات کیا اور مطلب جو جو چیزیں انہوں نے لوجک اور ریزننگ اور فکر کی باتیں انہوں نے اسلام کے انٹرپٹیشن میں اور اس میں داقض کریں وہ اجتہاتی تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے بعد سے ایسا کوئی بڑا نام دکھتا نہیں ہے جو اجتہات کی طرف گیا ہو اور اسلام میں ایک تقلید کا دور شروع ہو گیا اب یہ ایک بحث کا معاملہ ہے اور یقینا میں نہیں کہتا کہ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا جو بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں صحیح ہے کہ سارا مورد الزام امام غزازی کو اور یہ کہیں نہیں مزتا کہ انام غزازی نے یہ کہا کہ تقلید میری بات کو مانو تقلید کرو آج سے وہی مانو اور کوئی اور بات نہ مانو یلغار تھی یونانی فضلصفے کی تو انہوں نے جو چیزیں پیش کریں لوگ انہوں اس کو ماننا شروع کر دیا اور سوچا کہ اب یہی چیزیں ہیں اسی پر مز کرنا ضروری ہے اور اب جیسے آپ نے کہا لیکن ہی زگاتار اجتہاد ہو رہا ہے اس کے ضرورت ہے اور اسلام ممالک میں ہو رہا ہے یورپ میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے سودان میں ہو رہا ہے تو یہ بڑی خوشحائن بات ہے کیونکہ خواتین و حضرات کہ آپ سب اس بات سے بھی اتفاق کریں گے شاید سوچیں گے اگر اتفاق نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کا جو ڈان فال شروع ہوا ہے وہ اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب سے تقضیر شروع ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں اپنے ساسا چلے ہیں یعنی مسلمانوں کا جو معاشی سیاسی سماجی جو ڈان فال آپ کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظوں میں یہ اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب سے تقضیر شروع ہوئی ہے یعنی جب ہم نے اجتہاد کے دروازے بند کیے سوچ کے دروازے بند کیے نئے راستے ڈھونے کے دروازے بند کیے تو یہ فکر کی بات تھی تو عمل بھی ہمارا خراب ہوا اور جیسے کہا جاتا ہے خاص طور سے یورپین مورقین کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریوزیشن سٹارٹ ویدے فلسفی فلسفر روسو روسو کو کہتے ہیں کہ فرنچ ریوزیشن کا فادر وز روسو شاید صاحب بہت زور سے سر ہزار ہے پر شاید صاحب یہ مانا جاتا ہے کہ فلسفر ہی کہیں نہ کہیں پیدا کوئی خیالات پیدا کرتے ہیں مفقر کوئی عدیب کوئی استاد اور پھر وہ خیال آگے بڑھ کے مارکس کو آپ دے دیجئے اس کو دے دیجئے تو یہ جب ہمارا فکری سفر کہیں رکا تو ہم تقرید کے جو راستے پہ چل پڑے اور ہم آج اس پوزیشن میں آج چھہ سو ساز ہو گئے ساتھ ساز ہو گئے تو بہرحال یہ غور کرنے کے ضرورت ہے بڑی کشائن بات ہے کہ آپ نے فقہ اکیڈیمی کے ذریعے اجتہاد کے اور اجمع کے راستوں کو آپ نے اپنایا ہوا ہے اور رسول اللہ کے حدیثوں سے آپ نے بتایا جو ہم لوگ سنتے چاہے آ رہے تھے اور جب ہم پڑھتے تھے تو بتاتے تھے اسلامی کے لوگ کے جو سورسز ہیں اس میں جہاں قرآن ہے حدیث ہے سنت ہے وہاں اجتہاد اور اجمع بھی دو سورسز بتایا جاتے تھے اسلامی کے لوگ کے لیکن ان کا کہیں ہم دیکھتی نہیں ہے کہ کہیں ہو رہا ہے اب اگر آپ آج کے دور میں آجائیے آپ نے فقہ اکیڈیمی بنائی ہے مسلم پرسنلہ بورڈ بھی ہے اور بھی ایسے ادارے موجود ہیں ہم بتا رہے ہیں لیکن ایک عجیب سے نظام ہے افرات افریقہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی فتوہ دے چاہ رہا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی اخبار میں ہیں ہم کسی میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ فضا آدمی نے ایک فتوہ دے دیا اور فضا شخص نے ایک فتوہ دے دیا تو وہ بھی ایک بڑا بدنظمی کا نظام بنا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سوچنے کے ضرورت ہے کہ اس نظام میں کیسے بہتری ضرورت ہے کہ جائیں اپنے اگر آپ اروین شوری کی کتاب پڑھیں وہ یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی اور بہت سے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی کہ اروین شوری نے کی شدت سے ان فتوہوں کو جمع کیا ہے جو دیو بند سے نکلتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مویدانہ ساتھ تھے صاحب تھے کیونکہ اروین شوری تو ترجمہ کرنی کا تھا انگریزی میں کتاب ہے انہوں نے کسی مویدانہ کی شدمت حاصل کرنی کہ انہوں نے ویسے تمام فتوے جمع کیے اور اروین شوری صاحب نے ان کو پھر انگریزی میں ترجمہ کیا اور پوری کتاب دیکھئے جنہوں نے نہیں پڑھی اور ضرور اس کو پڑھیں اور ضرور اس کو پڑھیں اور انہوں نے ان فتوہ کی طرف اشارہ کیا کیسے کیسے مسائل کی طرف ہم لوگوں نے فتوے دی ہیں اور کس طریقے سے ان فتوے کے ذریعے ہم اپنے سماج کو قدر دے جا رہے ہیں ہم کہاں دے جا رہے ہیں ہم سب نے تنقید کی طرح شوری کی اوپر کہ ایک کمیونز آدمی ہیں اسرائیل لوبی کے ہیں بی جی پی کی آدمی ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں ایسی باتیں دیکھ کے لیائے دیکھ یہ کی صاحب ایسی کتاب لگی کبھی وہ امبیٹ پر کی کتاب لگ دیتے ہیں تو اس پر كنترائیل آتی ہے کبھی مسلمانوں پر لیکھ دیتے ہیں کتاب اس پر كنترائیل لیکن جس تحقیق کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی کم سے کم اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں اور جس جس سورسس کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی دیگون کے فتوں کو دیا اور دوسرے ایسے جگہوں کے فتوں کو دیا تو میں آپ کی توجہ اس کتاب کی طرف ایس س نوگوں کی طرف ایسے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو فکر کا اور ہمارا جو نظام ہے اجتہات کا یا اجمع کا یا اس کے ذریعے فتوے دینا کا اب ہم کہتے ہیں فتوے سے ایک ایڈوائزری ہے ایک کوئی لاؤ نہیں ہے اب ایک ہم لوگوں نے آج کا جو سننا شروع کر دیا یہ بہت تنقید ہوتی ہے ایسے فتوے پہ تو عام طور پہ جواب عظمع کی طرف سے آتا ہے کہ فتوے جو ہیں وہ ایڈوائزری ہیں بھئی رائے اور کوئی ایسا اس پہ کوئی وہ رہی ہے کہ آپ اس کو لاؤ بنا دیں لیکن عام طور پہ عام طور پہ آدمی لوکے عقیدہ رکھتا ہے جو لوگ فتوے دیتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے اور عمل ہماری زندگی میں دیکھا جا رہا ہے اور وہ ہمارے سماج میں اس عمل میں چیزیں آ رہی ہیں تو اس لیے فکر ہوتی ہے اور وہی فکر ہے جو اسٹار صاحب نے اس کی طرف توجہ دائی کہ مسجد کی جھگڑوں میں ہم پڑ گئے اور آپ نے کہا بلکل صحیح کہا اور آپ نے بلکل صحیح کہا میں آپ کے بلکل آہ ہم خیال ہوں کہ یہ حضرت کا مسئلہ ہے اس شدت کا ہے موضان آزاد تو استدلال کی بات کریں پورا قرآن ان کا جو آپ ترجمہ قرآن پڑھیں تو اسی بات کی دلیل دیتے ہیں کہ استدلال کہیں سے ہماری جو ہماری تفسیریں ہیں اس میں استدلال کہیں سے غائب ہو گیا اور ہر آدمی نے یہ کوشش کری یہ موضانہ نے اب تتعارف میں کہیں لکھا ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ قرآن کے انٹرپریٹیشن کو وہ ثابت کر دے جو وہ سوچ رہا ہے اور اس طرح سے اس نے تفسیریں لکھنا شروع کری ہے اس لیے کہیں استدلال غائب ہو گیا اور موضانہ نے اسی وجہ دکھے کہ میں کیوں پھر ایک قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں ہم کچھ سو کہتے ہیں وحدت دین کی بات کری لیکن موضانہ نے وحدت دین کی بھی بات کری تو ہم کہاں تک اپنے آپ کو بھیدائیں کہ اس اس رواداری اور آپس میں جو استدلال ہے اور آپس میں سزوک کے ساتھ رہنا ہے ہمارے اجتہات کو اس رہا پر چلنے کی ضرورت ہے ہمارے اجماع کو اس رہا پر چلنے کی ضرورت ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہم چاہتے ہوئے کہ ہمارے اصول جو آپ نے بتایا ہے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہیں ہمارے پاس تاریخی تاریخی واقعات موجود ہیں جیسے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں سب چیزیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہیں ہمارے سماج سے مطلب اگر میں بہت اسپیسفکی کہہ دو مسلم سماج میں کیوں نہیں موجود ہے تو وہ بھی سوچنے کے ضرورت ہے کہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی حدیث بھی ہیں آپ کا علماء کے جو فتوے ہیں وہ بھی ہیں کتابیں بھی ہیں سب ہیں اور ان کی مسائدیں موجود ہیں کیسا ہو ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے کس طریقے سے امام ابھینیفہ امام جعفر صادق ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا بڑھتا ہو کرتے تھے تو یہ تو آپ یہ تو آپ نے سنی مسجدکوں کی طرف ذکر کر دیا ہے علیہ سار صاحب لیکن جہاں شیعہ سنی کا مامزہ آیا گا تو مامزہ تو پھر اور ہی اس جس سے فقہ جعفریہ کا مامزہ آیا گا تو پھر مامزہ اور ہی ہو جاتا ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کریے اور اس سیمنار میں میں یقین چاہوں گا کہ اس پہ غور کیا جائے یقین چاہوں گا کہ کیونکہ یہ کسی نظام کی پیداوار ہے یہ جو شدت آئی ہے حضرت اور خواتین حضرات یہ اپنے آپ نہیں آگئی ہے ایک اقتزام کی پیداوار ہے اور میں آپ کی توجہ صرف ایک بات کی طرف مبزود کراؤں گا ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات ہوں آہ مدین مزیح آبادی صاحب جو آہ مدین آزاد کے بہت ساتھی تھے اور قریبی تھے اور انہیں مدین آزاد کے کتاب بھی دکھی ہے تو خود ذکھا ہے انہوں نے کہیں کہ میں جب مصر سے پڑھ کے آیا رہت تو میں یہ شوق بھی ہوا اور ضرورت بھی ہوئی کہ آہ حدیث کا علم حاصل کرو انہوں نے دکھا میرے پاس کم تھا تو میں نے ذکر کیا آپ کچھ سنگوں سے کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا آزم بتائیے کہ جو مجھے حدیث کا علم بتا سکے تو ان کے کسی دوست نے انہوں نے نام دکھا ہے جو میرے ذہن میں ذکنی آ رہا ان سے کہا کہ فلاں فلاں صاحب سے آپ مولانا سے جا کے پڑھ دیئے دیو بند میں وہ آپ کو حدیث کا پورا علم بے دیں گے اور اتنی اچھی طریقے سے حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث سے ہر چیز ثابت کرتے ہیں اور فقہ حنفی تو بالکلی ثابت کر کے رہتے ہیں حدیثیں تو اب یہ نظام یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ہی فقہ کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں تو مولانا مزی آبادی کہتے کہ میں نے ان کے پاس ایسے استاد کے پاس میں کبھی گے ہی نہیں پھر رہتے ہیں تو جو ایک ہی مسئلہ کی حدیثیں پڑھاتے ہیں اور دوسرے مسئلہ کی حدیثیں یہ یہ جو کتاب جو آپ نے اب جس کا بھی کہا اور آپ نے بھی پڑھی نہیں ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ اور مولانا نزاد نے اس پہ دکھا اور بہت سے انہوں نے دکھا ہے کہ جو مسئلہ کی ہمارے مدارس ہے وہ صرف اپنے ہی مسئلہ کی حدیثوں کو پڑھاتے ہیں اور دوسری حدیثوں سے ایسے گزر جاتے ہیں ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے کہ بس ایک منٹ دو منٹ میں آگا سہسری ذکر تو یہ جو ہمارے نظام تعظیم میں ایک چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم دوسرے خیالات کو دوسرے افکار کو نہ سننے کو تیار نہ سمجھنے کو تیار نہ ان پر ذکر کرنے کو تیار صرف ایک ہی رہا پہ اب وہی تقلید کی رہا بن گئی جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تو یہ ہمارا نظام ہے درس تعظیم کا اس میں صرف ہم ایک ہی راستے پہ چلنے کا جو ہم پڑھاتے ہیں کہ بس یہی پڑھ دو یہی صحیح ہے اور دوسرے غزت ہے وہ جو آپ نے کہا لیکن دین اکم وزیدین وہ بات ہم نہیں پڑھاتے تو نہ دینوں کے معلومے پڑھاتے ہیں نمس تو میں نے اس لئے جب ہم یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا مردان خالی صاحب صاحب کے جب ہم یہاں پہ یہ دینی تعلی مرکز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مختلف عدیان کا بھی مطالع کیا جائے گا یہ مرکز جو ہے نہ صرف اسلام کا مطالع کرے گا لیکن دوسرے دینوں کا بھی مطالع کرنا چاہیے اور مختلف عدیان کا بھی مطالع کرنا چاہیے اور اس لئے مختلف مسئلکوں کا بھی مطالع کرنا چاہیے اور فقہ شریعہ اور فقہ جعفریہ کو بھی بہت بہت قریب سے پڑھنا چاہیے میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بہرہ آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں کہ بہت سے معاملات میں فقہ جعفریہ جو ہے سنت رسول کے بہت زیادہ قریب ہے ہم سب سے زیادہ قریب ہے بہت سے معاملات میں سنت رسول سے بہت زیادہ قریب ہے فقہ جعفریہ ہم اس پر عمل کرے نہ کرے مانے نہ مانے لیکن میں ایک پتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو اچھی باتیں ہر جگہ مل سکتی ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے ہمارے اپنے تعظیم نظام میں کیونکہ ہم جیسے تعظیم پیدا کر رہے ہیں وہ ہی کل استاد بنیں گے اور وہ ہی کل مدرس بنیں گے پھر آگے پڑھائیں گے تو وہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا چاہے امام غزازی ہوں چاہے امام ابو حنیفہ ہوں کہ امام جعفر صادق ہوں ان لوگوں نے اتنی شدت نہیں اپنائی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ صرف مجھے ہی فاؤزوں کرو یہ تو ان کے فاؤزوں نے شدت اختیار کر دی تو نتیجہ میں رہا ہے اسی یہ بات کی اپنے بات کو زیادہ ہوتا چاہے رہا ہے کہ ہمارا جو نظام ہیں تعظیم نظام اس میں ذرا اصلاح کے ضرورت ہے اور ذرا نہیں بہت ضرورت ہے اور آپ آپ اس کے ہم خیال ہیں اور آپ اس کے عمل کری رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ادارے کر رہے ہیں اور بہت سے ادارے کر رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ ایسے ادارے اس میں آگے لگے ہوئے ہیں آپ کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ نے جو مسائل کی طرف توجہ کری ہوئی ہے اور ان مسائل میں اگر ان کو بھی شامل پیزن کا میں نے ذکر کیا ہے اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک متبادل پیش کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن ذرا اس پہ بھی غور کریئے کہ ضرورت بھی ہے کہ متبادل پیش کریں یا ہو سکتا ہے جو نظام ہیں اسی کو میں بھی کوئی ہم ہم تھوڑی بہت اصلاح کر کے اپنا دیں میں ایک سیمینار میں دلزی میں تھا اور وہ کسی اور انوان سے تھا مدرسوں کے تازیم وغیرہ تازخ سے تھا تو اس میں ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ہمیں چاہیے اسلامیک باٹنی پڑھائیں ہمیں چاہیے اسلامیک زولوجی پڑھائیں اب بتائیے اب اس باٹنی کو بھی آپ اسلامیک کر دیں گے اور زولوجی کو بھی اسلامیک کر دیں گے تو پھر یہ یہ جو سوچتے کا طریقہ ہے تو ٹھیک ہے چاہیے آپ میں میں سوچتا ہوں یہ اسلامیک بینکنگ بھی کیا چیز ہے بھئی بینک کا نظام ہم اس میں کوئی سزا کر دیجئے لیکن ہر چیز کو یہ جو ہم اس طریقے سے الگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک پیردر نظام اور ایک دوسر نظام تو یہی پھر وہ اسری تازیم اور دینی تازیم جس طریقے سے ہم بیچ میں کہیں دیا ہے تو یہ جو ہمارا سوچ ہے ہم الگ کرنے کے بجائے ہم کہیں ملنے کی بھی کوشش کریں اور مل کے اگر کوئی راستہ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھی باتیں ہوں گی اور آخری بات میں اپنی ایک کہنا چاہوں گا کہ جو جن چیزوں پہ ہم بنیاد بنا کے اپنے جن شہادتوں کو آپ نے ذکر کیا حدیث ہے سنت ہے تاریخی واقعات ہیں تو ان پہ بھی غور کرنے کے ضرورت ہے ان پہ بھی غور کریے ایسا نہیں ہے کہ ان کو اور بہراد آپ لوگ تو بہراد سرسید کو نہیں مانیں گے آپ لوگ یہاں بہت سارے بیٹے ہوئے سرسید کو نہیں مانیں گے لیکن سرسید نے اس بات کا بہت شدت سے سرار کیا کہ احادیث پہ بھی نظر سانی کر دو بھائی تھوڑی بہت اور کر دو ہو سکتا ہے کیونکہ کس طریقے سے احادیث جمع ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ ایک تفسیز تفسیزی بحث ہے کہ ان لوگوں نے جمع کی ہیں بڑا محنت سے جمع کی ہیں بہت اس سے کریں لیکن بہت سی احادیث ایسی ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں بیچ بیچ میں اور میں ایک بات چھوٹی سے ختم کرتا ہوں کہ جب اس مسلمینورسٹی کا اہم بن رہا تھا تو اس بات یہ غور ہوا کہ یہ جو حدیث بہت مشہور ہے کہ ہم حاصل کرو چاہے چین جا کے حاصل کرو اور یہ اس کے ایم بدم میں یہ شامل ہونے کی بات ہوئی ہے لیکن تحقیق جب ہوئی امازہ ہوا کہ یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے کہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے اس لئے اس کو پر ایم بدم میں شامل نے کیا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہر عرف عام آدمی ذکاتار بولتا رہتا ہے اتنی ضعیف حدیث ہے لیکن ہم سب بولتے رہتے ہیں محفظوں میں سنتے ہیں سیمینار میں سنتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس لئے ضرورت ہے کہ ہمیں ان تحقیق کی بھی ضرورت ہے کہ جو شہادتیں شہادتوں کے بنیاد پہ ہم پورا اجتہات کرتے ہیں ان پہ بھی ہم کبھی کبھی اور فکر کریں میں میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں کوئی نئی باتیں کہنے کی کوشش کریں یہ نئی باتیں نہیں ہیں یہ برابر لگاتار کتابوں میں موجود ہے میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی یہ بہت ساری کتابوں میں چاہے سرسگیت کی پڑھیں چاہے مہدان ازاد کی پڑھیں چاہے جماعت الدین اقوانی کے پین اسلامیزم کی تھیوری ہو چاہے مہدان عبدو کی ہو مصر کی بہت سی جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے خالد سے فضل رحمانی صاحب زگاتار اس کوشش میں لگے ہو رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور ان کی فقہ ایک اکیڈیمی بہت ہی متحرک ہے ہمیں نے کی